بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے سبسکرائب کرنے والی نئی ویڈیو میرے پیارے سسکرائب اور میرے پیارے سننے والے پہنو اور بھائیو امیت کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقات کی تمام پریشانی دکھتکیفیں ختم کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نیا بہت ہی عالی ہے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خوابوں میں یا پھر ایسے ہی در جاتے ہیں جیسے ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے یا پھر نین میں ڈر جاتے ہیں اور پھر بہت تیز ان کو بخار ہو جاتا ہے یہ وظیفہ والدین کے لیے ہیں ہر مسئیبت یا اس قسم کے خوف سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے تو آپ نے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اپنے بچوں کو حفاظت کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کو سیکیور کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ وظیفہ لازم کریں آپ نے جب صبح کا وقت ہو تو فجر کے وقت آپ نے اپنے بچے کے پاس کھڑے ہو کر جو بچہ روتا ہو اس بچے کے پاس کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھ کر وضو باوضو ہو کر ٹھیک ہے آپ نے سات مردبہ آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرنا ہے اور یہ دم آپ صرف تین دن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ڈرنا اور خوف کرنا یا بچے کا رونا بچے کا ہر وقت بیمار رہنا یا پھر نظر بچ سے دور رہنا ٹھیک ہے ایک اور میں آپ کو چھوٹا سا ایک نسخہ بھی آپ کو بتا رہتی ہوں کہ جب آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہو تو چھوٹے بچے اکثر بہت زیادہ روتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں بچے جب مسکراتے ہیں تو فرشتے نظر آتے ہیں اور جب بچے روتے ہیں تو شیطان نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوشش کیا کریں جس جگہ بچہ ہو وہاں پر ٹی وی یا اس طرح کے فہش گانے یایسے چیزیں نہ لگائیں آپ گلا کرتے ہیں کہ بچے وسطہ اور نافرمان ہوتے ہیں ایک بہت ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب ہماری ہی وجہ سے ہماری ہی کتہیوں کی وجہ سے بچے نافرمان ہوتے ہیں اور بتمیز ہوتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ بچہ چھوٹا ہو تو جنات کیونکہ اس کا کوئی گناہ کوئی ایسی چیز یا اللہ پاک کی درہ سے نہیں لکھی جاتی بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ابھی وہ چیزوں کو پہچان میں نہیں پا رہا ہوتا تو صرف ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو سایا ہو جاتا ہے یہ کسی کی بد نظر لگ جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ہنگ لے لگی ہے ہنگ ہنگ پرنسار سے دے لگی ہنگ چھوٹے سے ایک ٹکڑا ہنگ کا لے کر آپ نے اس کو کسی کپڑے کالے کپڑے کے ساتھ بام کر اس کے گھلے میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے کالے کپڑے کے ساتھ بام کر جس بچے کو نظر لگتی ہے یا جس بچے کو سایا ہے وہ ہنگ کا ٹکڑا جو ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے گھلے میں ڈال دے تو تب بھی ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا نہ ہی کوئی اس کے پر جادو ہوگا نہ ہی اس کو کوئی نظرِ برد لگے گی اور ہر طرح کی بلا سے اور شر سے وہ محفوظ رہے گا اسی وزیفے کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت سے فیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کی فیاملے کی ساتھ کوئی بچہ یا کوئی فیاملے کی ساتھ کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ رہا ہے